جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاری ارسل ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ باقی آپ کی تمام پریشانیت دکھ تکلیفوں کو ختم کرتے اللہ باقی آپ کی تمام سکیرہ کے بیرے گناہوں کو معاف کرتے آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ لے کر آئی ہوں مخبتوں کو پیدا کرنے کے لیے اور شادیوں کے لیے بہت ہی بینیاز اور بہت ہی آنہ قسم کا وظیفہ ہے اگر کسی کے شادی نہیں ہو رہی یہ شادی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمان کرنا ہے یہ وظیفے سے ایک تو دلوں میں مخبت پیدا ہوگی اور جہاں پر بھی آپ رشتہ دے جو کہ وہاں سے آپ کو کبھی بھی انگار نہیں ہوگا تو طریقہ اس وظیفے کا یہ ہے کہ آپ نے سورے القدر سورے القدر تو جس سے بھی آپ کو مخبت ہو جس سے بھی آپ شادی کر رہے ہو یا جس سے بھی آپ شادی کرنا چاہتے ہو لڑکی ہو یا لڑکا تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جب بھی یہ سورت آپ پہ ہوگے پاس اگر بتیے دو تین جلالو اور پھر یہ سورت پڑھو اور کوشش کرو کہ اپنا مو اس مطلب کے جہاں سے رشتہ آیا ہے یا آنا ہے یا جس کے لئے آپ کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا چہرہ ہو ٹھیک ہے وہ سمت میں ہو تو پھر یہ عمل کریں اور یہ عمل جو ہے مغرب کے ٹیم کریں ٹھیک ہے مغرب کے ٹیم صرف سورے القدر کو آپ نے سات مرتبہ پڑھنا ہے سورے القدر کو سات مرتبہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تین دن تقار پڑھیں گے تو فورا ہی آپ کو اس کا ریزرٹ الحمدللہ ملے گا تین دن کے اندر اندر جس کو آپ طلب کرنا چاہتے ہو جس کے لئے آپ نے یہ وظیفہ جس مقصد کے لئے بھی کیا ہے یہ مقصد آپ سے ہمیں رکھو اور انشاءاللہ جس مقصد کے لئے وظیفہ کرو گے فورا ہم آپ کا مقصد پورا ہوگا اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے آپ یہ کر کے دیکھے گا انشاءاللہ بہت نایاب وظیفہ ہے اور ایک بات یاد رکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے مقصد کے لگاؤ رکھتے ہیں یا آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہوا ہو یہ شریعت کا مطلب کے کوئی مسئلہ نہ ہو تو پھر آپ نے یہ وظیفہ جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ لڑکو ہیں تو اپنی بازوں کے اوپر سورے قبر لکھ کر تو داند لیں تو اس پر داند کر اپنے پاس رکھ لیں تو اس سے بھی بخوت فائدہ ہوگا اور چیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا بخوت میاں وظیفہ ہیں اگر جتنی بھی اس وظیفے کی قبر کی جائے کم ہے آپ لازمن کیجئے گا اجازتیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا نجائز کام کے لئے بلکل نہ اس کا استعمال کیجئے گا کیونکہ پھر اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جائیں گے پھر اللہ پاک کی ناراضی بہت بڑی ناراضی ہوتی ہے پھر کبھی بھی زندگی میں کبھی آپ قامیاب نہیں ہوگی اجازتیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں اور سسکرائب کریں آنے والی تمام ویڈیو بہت پیارے عملیات اور وظائف اور معلومات پر ہیں